چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے بابا کیا سوچ رہے ہو نبیل یار محمود صاحب میں تھک گیا ہوں سانس لیتے لیتے اے اس کے علاوہ تم کرتے ہی کیا ہو جو تھک گیا ہوں نبیل اور یار میرے کہنے کا مطلب ہے میں سبوریت کی زندگی سے تنگ آگیا ہوں ہماری زندگی میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے کوئی مزہ ہی نہیں ہے کوئی ایکسائیٹمنٹ ہی نہیں ہے یار ہاں یار نبیل پہلے تو محلے میں آتے جاتے کوئی حسینہ ٹکر جائے کرتی تھی ارے اب تو آنکھیں ترز گئے کسی عورت کو دیکھے یار جب سے یہ نام کی خوبصورت میری زندگی میں آئی ہے میری زندگی سے خوبصورتی بلکل ہی چلی گئی ہے یار اور میں نے تو تمہاری دوستی میں تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی یہ دیکھو کیا حال بنا دیا اس نے میرا اوہ یار پہلے کون سا ٹوم کروز چل رہے تھے آپ اور نہیں تو کیا شادی کر کے اصل نقصان تو میرا ہوا ہے بھئی تمہارا کیا نقصان ہوا ہے ارے محمود صاحب شادی سے پہلے ترہ ترہ کی موڈلیں میرے پیچھے ہوتی تھی میں جاہا جاتا تھا لڑکی ہیں ہی لڑکی ہیں میرے پیچھے ہوتی تھی ارے بس کر دو بھئی تم گھر سے باہر جاتے ہی کہاں تھے سارا دن گھر میں پڑے بستر توڑتے رہتے تھے وہ جو میں توڑتا رہتا تھا وہ بستر تھا ہاں جی ویسے محمود صاحب آدمی کو شادی نہیں کرنی چاہیے ہاں یار نبیل شادی کے بعد کتوں جیسی زندگی ہو جاتی ہے ہاں یار کتوں کی کونسی شادی ہوتی ہے ہاں بہمود صاحب زندگی سے سارے رنگ اڑ گئے ہیں اب تو رومینٹک گانا سننے کو بھی دل نہیں کرتا ہاں یار اب تو گانے نہیں صرف تانے سننے کو ملتے ہیں بچہ مہود کیا ہے آپ کپڑے سکھانے نہیں گئے ابھی تک خیالی پلاو بنانا چھوڑو اور کوئی کام بام کرو نبیل اوکے محمود صاحب جائیں آپ کپڑے سکھائیں چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے ببا چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے ببا جل اس نے دے دی سے مجھے پیار ہوا ہے پیار ہوا ہے دل اس کے محبت میں گرفتار ہوا ہے ایک حسن ہاں ہاں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں بشیر گائیں گائیں رک کیوں گئے آپ گائیں نا ارے یہ گارہ میں تمہارے لیے تھوڑی گارہ تھا نہ تو پھر کس کے لیے گا رہے تھے ہیں تمہیں کیوں بتاؤں کس حسن کی دیوی سے اسے پیار ہوا ہے پیار ہوا ہے ہش ہش میں نے تمہاری کھاگر سے کبھی پانی کیوں ارے مہمو صاحب مہمو صاحب اوپر والے نے میری سلی ہے ارے بڑے خوش نظر آ رہے ہو نبیل اسی لیے خوش ہوں میری سلی ہے ارے کیا خوبصورت کے پاپا نے تمہاری پاکٹ منی تو نہیں بڑھا دی ارے مہمو صاحب لارت بیجے اس موٹے پر جو اس موٹے پر بھیجنی ہے وہ لانت ہے ہاں جی اچھا لگتا ہے کوئی لوٹری نگلائی ہے تمہاری ارے لوٹری نہیں مہمو صاحب یوں سمجھے کہ خزانہ مل گیا ہے خزانہ؟ مہمو صاحب میری قسمت کے ستارے چمک گئے ہیں میری ویران زندگی میں بہار آ گئی ہے بیسے نبیل بہار تو میری زندگی میں بھی آ گئی ہے ارے آپ کی زندگی میں بہار آئی نہ جائے آپ کی زندگی میں خزان ہے چیلے آپ کے سر کے بال جھڑ گئے ہیں مہمو صاحب خدا کے واسطے اس وقت مجھے اپنا بڑا اور منوس مونہ دکھائیں مجھے کسی کے خیالوں میں کھو جانے دیں کھو جانے دیں انکل انکل ارے جاؤ بھئی یہاں کوئی بول بول نہیں آئی ہے انکل میں بول نہیں لینے آیا کچھ دینے آیا ہوں کیا یہ خط یہ کس نے دیا ہے بیٹا وہ سامنے والی نے مجھے دیا ہے وہ مجھے نہیں بتا انہوں نے بہتا کہ اس گھر میں کوئی ہانڈ سم بندہ رہتا ہے یہ خط اس کو دے دو پھر تو یہ میرے لیے ہی دیا ہوگا یلے میرا بچہ جا یاشی کر جا کے کیا یاد کرے گا کس سیٹ سے پالا پڑا ہے جب سے آپ کو دیکھا ہے ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں میں بھی آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ آپ شادی شدہ ہوگے خیر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے ہی آپ کو یہ خط ملے چھت پڑھائیے گا میں آپ کا بیچہری سے انتظار کروں گی صرف آپ کی نرما ہوئے نرما میں آ رہا ہوں نرما میں آ رہا ہوں موسیقی ایکسٹیوز می یہ آپ اتنا ہیرو بن کے کہاں جا رہے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں کیوں جا رہا ہوں کس وجہ سے جا رہا ہوں میں یہ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا تمہارے دماغ خراب ہو گیا کیا؟ دماغ نہیں میرا دل خراب ہو گیا تم سے what یس میں نے بہت سبر کر لیا خوبصورت لیکن تم ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے ہیرے جیسے شوہر کی قدر کرتے ہیں فضول بکواس مت کرو اور یہ بتاؤ کہ تم جا کہاں رہے ہو میں اپنی قسمت آزمانے جا رہا ہوں کہیں نوکری کا انٹریو دینے جا رہے ہو تمہارے اسی گھٹیا اور چھوٹی سوچ نے مجھے مجبور کر دیا خوبصورت کس چیز کے لیے؟ کیوں بتاؤں؟ what؟ مجھے نبیل کی حقت ہے کچھ مشکوک سی لگ رہے ہیں کون مشکوک؟ مشکوک کا مطلب ہے شک والی وہ تو مجھے میرے میاں مشکوک کی بھی لگ رہی ہیں محمود ہاں وہ بھی آج کل محمود محمود سا لگ رہا ہے کیا؟ پہلے چھات پہ کپڑے سکانے نہیں جاتے تھے اور اب تو جب تک کپڑے سوک نہ جائے نیچے نہیں ہوتے کہیں ان دونوں کا چکر تو نہیں چل رہا ماجی آپس میں؟ نہیں ماجی کسی لڑکی سے لہ انہیں ہم لوگ موہ نہیں لگاتے تو کوئی اور کیسے لگائے گا؟ ہاں آپ تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن پھر یہ نبیل اتنا تیار ہو کے گیا کہا ہے کون نبیل؟ آپ کا بیٹا یار موسیقی 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 چلتا جا کوئی آہے جا رہے چلتا جا مارے ببل پلاے چلتا جا کوئی آہے جا رہے چلتا جا نبیر کیوں کھانا کیوں نہیں کھانا مجھے بھوگ نہیں اور محمود صاحب آپ میری تو بھوگ ہی اڑ گئی ہے وشا وشا نبیر مجھے تمہاری حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی میری حرکتیں تمہیں ٹھیک لگے نہ لگے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا ہاں اور میرا بھی بوڑ نہیں ہے تم سے بحث کرنے کا پہل پلیز اور محمود صاحب آپ یہ خیالی پلاو بنانا بند کریں پلیز ہاں میں نے جو مسور کی ڈال بنای ہے نا وہ کھائیں مجھے کھانا نہیں کھانا مو مو تو پھر یہاں سے اٹھے ہوں ہوں ہمارے کھانے پہ کیوں نیزر لگا رہے ہیں دیکھا تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہوا ہوں کیوں کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تمہیں کیوں بتاؤں تم یہاں نرما نرما تمہیں کیا جادو کر دیا مجھ بر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تمہارے بغیر نہ بھوک لگتی ہے نہ ننید آتی ہے نہ پیاس لگ رہی ہے نرما نرما اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ ستا مجھے تم سے پیار ہونے لگ گیا ہے ای لیو نرما ای لیو نرما ای لیو نرما ای لیو نرما ہاں ہے ای لیو تو ہاں نر público ایسا بگلی کتنا شرماتی ہے صرف وٹسا پہ بات کرتے ہیں پور کرا تو شرماتی ہے ہاں 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 یہ تم کس سے مسکرا کر میسیج کر رہے ہو وہ میرا دوست دوست ہے میں بھی دیکھوں کس دوست سے مسکرا کر بات کر رہے ہو جان تم پپل شرٹ میں بہت اچھی لگ رہی تھی ہاں وہ گھٹیا آدمی میرا شکھ بلکل ٹھیک نکلا تم کسی لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہے ہو ہاں ہاں تو کیا ہوا ارے کیا ہو گیا چھے سال کی بیٹی ہے تمہاری ہو تمہا فیٹ چڑھا رہے ہو دماغ خراب ہو گیا تمہارا بکواس بند کرو جب مجھے تم سے محبت اور عزت نہیں ملے گی تو کیا میں باہر بھی ٹرائی نہ کروں شاراب نبیل کیا کان کھول کے سن لو خوبصورے اگر تم نے زیادہ شور مچایا تو میں اس لڑکی سے دوسری شادی کر لوگا دوسری شادی ہاں ٹھیک ہے تم کرو زرہ دوسری شادی آج فیصلہ ہو ہی جائے مان جی مان جی مان جی مان جی کیا ہو اے فتر کیا ہو گیا جو مجھے لگ رہا تھا وہ ہی ہو مبارک ہو آپ تیری فیملی کمپلیٹ ہوئی ہے مان جی آپ کیا بول رہی ہیں کیا ہو ارے آپ کا بیٹا مہولے میں اشھ لڑا رہ Ple کمال ارے سونے اتنا بڑا ہو گیا ہمیں پتہ ہی نہیں جلا اور میں نے لو ایکی شادی اپنی پسانت سے کرنی تھی مان جی میں آپ کی بیٹے سونی کی نہیں اس نبیل کی بات کر رہی ہوں کیاااں یہ کسی لڑکی سے چھپ چھپ زmn پر باتیں کرتا ہے ہاں نبیل یہ میں کیا سُن رہا ہوں ٹھیک سن رہے ہیں آپ میں پیار کرتا ہوں اس سے اور میں ٹراتا نہیں ہوں دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے علاق نہیں کر سکتی اسے بشہ بشہ یہ کونسی لڑکی ہے جس کے لیے تم اتنے سیریوس ہو گئے ہو ہمیں بھی تو پتا چلے نرما کیا ہاں یہ ہمارے محلے والی نرما ہاں وہ جو گوری گوری ہے وہ ہاں بھئی وہ جس کے لمبے لمبے بال ہیں ابے ہاں نا بھئی تیری ایسی کی تیسی وہ تیری نہیں میری ہونے والی بی بی ہے کیا ہاں وہ صرف مجھ سے پیار کرتی ہے اے کمینے اور تیری یہ جرت کہ مجھ جیسی جوان حسین لڑکی کے ہوتے تو تُو ملے میں عشق لڑاتا پھرتے ہیں اوہ مادیاب تو چپ کرے نا پہلے مجھے ان سے بات کرنے دیں محمد وہ مجھ سے پیار کرتی ہے ارے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے ارے اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا ارے اس نے مجھے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے خط لکھا تھا میں ماز سا نبیل چل پتر ہمیں ان دونوں کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپس میڈ لڑتے رہیں گے چل دفا کر آجا ہم لان میں چلتے آجا محمد صاحب شرم کریں شرم وہ آپ کی بیٹی کی عمر کی ہے ارے محبت میں کوئی عمر شمر نہیں ہوتی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے محمد صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے وہ بالکل ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے مجھے پتا ہے نبیل وہ بہت ہی شریف لڑکی ہے اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دو اچھا چلے ٹھیک ہے پھر ایک کام کر لیتے ہیں میرمہ کو گھر بلا لیتے ہیں اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ میں وہ خود بتا دے وہ کیسے پیار کرتی ہے ہاں ہاں بلاو اسے کم از کم تمہارا مو تو بند ہوگا نا میرا جو بند ہوگا وہ مو ہوگا ہاں جی اچھا جی موسیقی مہمود تیرا نام محمود ہے نہیں ماجی آپ کے میاں کا نام محمود ہے ہاں یہ میرے ساتھ محمود نے اچھا نہیں کیا رکیہ میں اسے کبھی وہ نہیں کروں گی وہ کیا وہ ہی جو ہاتھ جوڑ کے کرتے ہیں ہوجا اور نہیں وہ جو کان پکڑ کے کرتے ہیں لمبے نہیں وہ جو ماجی خدا کے واسطے مجھے ماف کریں ہاں ماف میں اسے کبھی ماف نہیں کروں گی ماجی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں میرا میاں دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا تو تو کہہ رہی ہے کہ اسے میں کیا ہوں ارے اچھا ہے نا ماں جی کرنے دے شادی ہماری تو جان چھوٹ جائے گی نا ہاں ہاں ذرا سوچیں ماں جی ہر عورت ہماری طرح ان کو گھر بٹھا کے کھلائے گی تو نہیں کام کروائے گی ان سے جوتے پڑیں گے نا تب ہماری قدر ہوگی ان دونوں کو شوشے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا لیکن میں نے تو سوچتی ہے میں تو نبیل کو اجازت دے رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے اس کو اے گھڑ ڈوئی جانو میں نے اور محمود صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے ایسا فیصلہ یہی جانو کہ ہم مجھ لڑکی کو گھر بلا رہے ہیں اور گھر بلا کے اس سے پوچھیں گے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے اور محمود صاحب کو باپ کی جگہ سمجھتی ہے یا محمود صاحب کو باپ کی جگہ سمجھتی ہے اور مجھ سے پیار کرتی ہے ہاں ہاں اگر اس نے مجھ سے محبت کا دعوی کیا تو میں کر لوں گا فیری گوڈ یہ تو بہت اچھی بات ہے ہاں ہاں مومو تمہیں بھی منظور ہے نا میں نہیں میں اپنے لیے خود دیکھ لوں گی ہاں اٹھا نہیں کہنا محمود صاحب اجازت مل گئی اور کیا چاہیے ایسے یہ حسینہ آکب رہی ہے جانو بس آتی ہوگے راستے میں ہوگی میری سندگی میری جان میری جان آگی میری جان آگی میری سندگی آگی میری نربان آگی میری نربان آگی میری سندگی آگی بہت اچھا کیا نربان تم آگے ارے بتا ہاں تو اس گھٹی جا ترین آدمی کو کہ تم صرف مجھ سے پیار کرتی ہو میری نربان معصوم اور بھولی بھالی ہے اندی نہیں ہے نربان ان کے بڑے سارے موں پر ان کی بیشتی کرو تاکہ ان کو پتہ چلے تم مجھ پر مرتی ہو بولو نربان بولو نربان پلیز بولو بولو کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو میرے بغیر دو منٹ دن ہی جی سکو گی بولو 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 ہاں ہاں میں تو سب سے پیار کرتی ہوں ہاں اس سے بھی کرتی ہوں تجھ سے بھی کرتی ہوں مولے کے سارے لڑکوں سے پیار کرتی ہوں ہاں 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 موسا تم سے رب اس سے پیار کرتی ہوں جائے گی بلے اس بار نکلتے ہیں ببل بنائیں موسا 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 موسا